دوستو آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ آسٹریلیا کے لیجن بولر شین وان کا نیرن ہو گیا ہے بتایا جارہا ہے کہ ان کا نیرن جو ہارڈ اٹیک سے ہوا ہے کافی دنوں سے ان کی جو صحت کو لے کر خبر آ رہی تھی کہ ان کے صحت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ تھائی لینڈ میں موجود تھے ہوئی ان کا ہارڈ اٹیک سے نیرن ہو گیا شین وان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شین وان ایک ایسے بولر تھے جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں نام کمائیا تھا اور آسٹریلیا کو کافی بلندی تک لے گئے تھے شین وان کی بالنگ سے جو بلے باز تھے وہ کافی گھبراتے تھے شین وان نے ایسے ایسے بالنگ کے لیگ سپینر کے نام سے وہ کافی مشہور ہوئے ان سے بلے باز گھبراتے تھے کہ شین وان آ گیا ہے اب ان کو سترک ہو کے کھیلنا ہے یعنی ان کی اتنی زبدس لیگ سپین بالنگ تھی اچھے اچھے بلے باز پناہ مانتے تھے شین وان نے بہت زیادہ ٹیسٹ کھیلے میں جس میں ان کے کافی ویگرٹس ہیں اور انہوں نے بہت کم وقت میں نام کمائیا تھے اور یہ لیجن کھلاڑی آسٹریلیا کو بہت اچھائیوں تک لے گیا ہے شین وان کی نیدن کی خبر سے بڑے بڑے جو لیجنڈری کرکیٹر ہیں وہ کافی شاکڈ ہیں ان کو یقین نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیا واقعی شین وان اب اس دنیا میں نہیں رہے شین وان ہمارے بیچ نہیں رہے شین وان کی بالنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بالنگ کرتے تھے بلے باز ان کی بالنگ کو کھیلتے تھے کتنی دکت ہوتی تھی ان کی بالنگ کو کھیلنے کے لیے آدمی کو پوری دسترک ہونا پڑتا تھا کہ اس پر اتنی زیادہ خطرناک ہوتی تھی کہ اچھے اچھے بلے باز ان کی بالنگ کو روک نہیں پاتے پورے کرکٹ وڑ میں جو کرکٹ کے فائنس سبی کو بہت زیادہ افسوس ہے شین وان اب نہیں رہے شین وان جو کی آئٹیل میں راجستان روائلز کے کیپٹن تھے کافی ٹائنگ تک انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا اس کے کیپٹان رہے اور بہت ہی اچھا انہوں نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا لیکن ان کی جو موت کی خبر آ رہی ہے کہ ہارٹ اٹیک سے ان کی صحت کو لے کر پیئی تھا کیونکہ صحت بہت زیادہ خراب ہے اس وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ پتہ نہیں چاپایا کہ وہ اکیلے تھے یا ان کے ساتھ کوئی بھی تھا یہ خبر آسٹریہ سے آئی تھی اور وہی پہ ان کا ندن ہو گیا شین وان کے لیے بڑے بڑے جو لیجنڈری کرکیٹر ہیں انہوں نے کافی افسوس ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ شین وان کے ساتھ ہم نے کافی کھیلا ہے جیسے وریدرس احباد میں شین وان کے ساتھ کافی کھیلا ہے ہری ایس لکشمن نے شین وان کے ساتھ کھیلا ہے ان کو بھی کافی افسوس ہے کہ شین وان اب اس دنیا میں نہیں رہے کوئی اقین نہیں کر پا رہا ہے کہ اتنا مضبوط اور سٹرونگ بندہ جو کہ اب ہمارے بیچ نہیں ہے تو شین وان کی بالنگ سے آپ سبھی لوگ پریچت ہوں گے کہ شین وان کس طرح کے بالل تھے اور کس طرح سے ان کی بالنگ سے لوگ خبراتے تو وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور شین وان کو ہر ایک بندہ جانتا ہے کیونکہ ایک بہت بڑا نام سمجھ سکتے ہیں ہم سبھی کو بہت افسوس ہے شین وان کی ندھن پر ہم ان کو شرطان جلی پیش کرتے ہیں تو گائیز آج کے لیے اتنا ہی